اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹا آگے خریص ہیں سوچا تھوڑا سا مکی اورتر کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ سننے میں یہ آرہا ہے یا تقریباً ان کی جو ہے وہ ڈیل ہو چکی ہے سلنکا کرکٹ بورڈ سے ایزا ہیڈ کوچ سلنکا کی ٹیم کے ساتھ ای تنک سلنکا کے جو کرکٹ بورڈ ای تنک ان کو اس کے ایٹیچوڈ کا پتہ نہیں ہے اگر ہوتا پتہ تو شاید وہ کبھی بھی ان کو سائن نہ کرتے یا کبھی بھی لینے کی کوشش نہ کرتے آپ کو یاد ہوگا کہ ساؤتھ افریقہ کے جب ٹیم کے ساتھ تھے انہوں نے جب کوچنگ کیا دوزار پائنس سے لے کر دوزار دس تک وہاں بھی یہی پرابلمز رہے کہ ان کو پرابلمز ہے پلیئر سے پرابلمز رہتی ہے اپنی مرضی کے پلیئرز کو کھلانا چاہتے ہیں یہ مطلب یعنی اگر کوئی بولے گا کہ یہ پلیئر اچھا ہے تو وہ سمجھیں گے اگر نہیں اگر ان کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہ بولیں گے نہیں جی مجھے یہ پلیئر چاہیے نہیں ہے ان کی کوشش ہی ہوتی تھی کہ کپتان سے زیادہ زیادہ اپنی بات منمائی جائے کیونکہ جب وہ پاکستان ٹیم کے اندر بھی تھے ابھی جب ہیڈ کوش تھے تو اس ٹیم بھی ان کی کوشش ہی ہوتی تھی کہ جب بھی ٹیم سیلیکٹ ہو تو میرا انپوٹ بھی ہونا چاہیے اور میرا زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ میں نے ٹیم کو لے کر چلنا ہے تو 2005 سے 2010 تک جب یہ ساؤنٹ افریقہ گرے اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا گیا اس کے بعد یہ 2010 سے لے کر 2013 تک یہ اسٹریلین ٹیم کے کوچ رہے وہاں بھی بہت زیادہ انہوں نے گروپنگ کرنے کی کوشش کی کچھ اسٹریلین پلیئرز نے ان کے بارے میں بولا بھی کہ یہ گروپنگ بہت زیادہ کرتا ہے یہ اس کی سوچ اچھی نہیں ہے یہ پلیئرز کو لڑاواتا ہے آپس میں اس ٹائپ کی بھی باتیں سننے میں آئیں تو اس کے بعد ان کو نکالا گیا سٹریلین ٹیم کے اندر وہ کوئی اچھے الفاظوں میں نہیں نکالا گیا زائد باتا جو ان کی فطرت تھی جو ان کی سوچ تھی اس وجہ سے ان کو وہاں سے نکالا اس کے بعد مجھے بڑی حیرانگی ہوئی جب 2016 میں ان کو لیا گیا اس ٹائم اس ٹائم مکی آرٹر کے بارے میں پوری دنیا کو پتا چل چکا تھا ساؤت افریقہ میں جب تھے اس ٹائم اتنا نہیں پتا چلا لیکن جب اسٹریلین ٹیم کے ہیڈ کوچ تھے جب ان کو نکالا گیا اس دوران پتا چلا گیا جی یہ گروپنگ بہت کرتے ہیں سب کچھ ان کا پرابلم بہت زیادہ ہے تو اس کے باوجود بھی ہمارے کرکٹ بورڈ نے ان کو رکھا جو کہ پاکستان میں بھی بڑے لوگ حیران ہوئے کہ اگر ایک کوچ کا اتنا زیادہ پرابلم ہے اس کی سوچ کا اس کا ایٹیٹوڈ کا اتنا زیادہ پرابلم ہے تو پھر اس کو کیسے لیا گیا پاکستان میں بھی بڑی باتیں ہوئیں خیر اس کو سلیک کر لیا گیا لیکن جب اس کو سلیک کیا گیا اس کے بعد جو وہ جو انسان کی جو فطرت ہوتی ہے جو وہ نکل گیا آیا سامنے وہ ہوا کیا کہ ایک تو اس کو اپنی مرضی کے پلیئرز چاہیے تھے جو کہ ٹھیک ہے چاہیے ہوتے ہیں چاہیے ہوتے ہیں کوچ کو چاہیے ہوتے ہیں اپنی مرضی کے پلیئرز لیکن دیکھنے میں یہ بھی آتا تھا کہ وہ کچھ پلیئرز کا اس نے اپنا گروپ بنا لیا تھا وہ ہی کہتا تھا بھائی یہ پلیئرز ٹیم کے اندر ہوں گے اس کے علاوہ جو آپ نے کرنا کریں یہ پلیئرز ٹیم سے باہر نہیں ہوں گے اور وہ پوری پوری سپورٹ کرتا تھا چاہے وہ پرفارمنس دیں یا نہ دیں تو اگر کسی کوچ نے ٹیم بنانی ہوتی اس کا یہ کام نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے پلیئروں کو بس لال آکے ٹیم میں کھلاتا رہے وہ پرفارمنس کریں یا نہ کریں پہلی چیز دوسری چیز آپ نے دیکھا ہوگا یہ کسی کوچ کا میں نے اپنی زندگی میں اتنا ورس ایٹیٹوڈ کا کوچ میں نے کبھی نہیں دیکھا جو پریس کانفرنس میں کہتا ہے اپنے پلیئرز کے بارے میں جس طرح وہاب ریاض کے بارے میں اس نے بولا کہ ڈیرڈ دو سال ہو کے پرفارمنس نہیں کر پارا تو مجھے ایسا بولر ٹیم میں نہیں چاہیے پھر اس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں سویل خان کے بارے میں بولا کہ دوسرا تیسرا سپل نہیں کر سکتا بھائی اگر آپ کو غصہ ہے تو آپ غصہ پلیئر کے سامنے آ کے بات کریں آپ کرکٹ بورڈ کے سامنے بیٹھ کے بات کریں آپ پوری دنیا کے سامنے بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس میں اپنے پلیئرز کو غلط کہہ رہے ہو جو کہ کوچ کا یہ کام نہیں ہے بھائی جب کوچ ہی پریس کانفرنس میں بیٹھ کے اپنے پلیئرز کو برا بلا بولے گا تو نیکس ٹیم وہ پلیئر کیا آپ کی سنے گا نیکس ٹیم پلیئر کیا آپ کی رسپیکٹ کرے گا کبھی بھی نہیں کرے گا آپ کو غصہ آتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ٹیم بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی میس ملڈ ہوتی تھی یا کوئی بیٹسمن غلط شارٹ مار کے آؤٹ ہوتا تھا یا کسی بولر کو مار لگتی تھی تو کیسے اگدم سے ڈریسی روم میں بیٹھا کتنی دب آپ نے دیکھا ہوگا ڈریسی روم کے باہر بیٹھا بیلکنی میں بیٹھا ہوگا کیا آپ اٹھا کے پھیک رہا یوں کر رہا کبھی کیا کر رہا عجیب سی شکل بنا رہا مطلب یعنی سب پتا تھا اس کو کہ میں ایسے کام کروں گا تو کیمرہ سیدھا میرے فیس پہ آئے گا تو آتا تھا نا آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ ایسی حرکتیں کرتا تھا اور سیدھا کیمرے کی طرف بھی دیکھتا تھا یوں کر کے یہ ٹیکٹیس ہوتی ہیں یہ ایک کوچ کا ایک طریقے کار ہوتا ہے کہ میں ایسے کام کروں گا تو کیمرہ میرے اوپر آئے گا تو کمنٹیٹرز بولیں گے دیکھو واقعی کوچ کتنی محنت کر رہا اور کتنا پرشان ہے لیکن ایتنی اتنا گندی سوچ میں نے کبھی کسی کوچ میں نہیں دیکھی جو اس کے اندر تھی جب آپ ایک کوچ ہیں آپ کی حرکتیں ایسی ہیں اس کے بعد پوری دنیا کہتی ہے کہ کس قسم کا کوچ ہے اور سلنکا نے بھی دیکھا ہوگا ایک کس قسم کا کوچ ازائج کوئے ٹی وی پہ آتا تھا جو اس کی حرکتیں نظر آتی تھی اس کے باوجود بھی اس کی بات ہو رہی ہے سلنکن کرکٹ بورٹ کے ساتھ تو مجھے تو بڑی حیرانگی ہے آپ کے سامنے کراچی کنگ نے بھی فارق کر دیا اس کو اگر اتنا اچھا وہ کوچ ہوتا تو کراچی کنگ اس کو لے کے چلتا نا اس کو فارق کر دیئے ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان ٹیم سے فارق ہوا تو کراچی کنگ نے اس کو فارق کیا نہیں اگر کراچی کنگ کو سمجھتا کہ مکی آرٹر اچھا کوچ ہے تو بے شک پاکستان ٹیم سے فارق ہوئی تھا دوسری ٹیموں کے دوسرے لوگ کی تو کوچ کرنے ہیں نا وہ رکھ لیتے اس کو لیکن ایٹیٹوڈ کا پرابلم اس کا بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے نہ وہ ٹیم بنا سکا نہ وہ ہماری رینکنگ بہتر کر سکا نہ کچھ سارا بلیم پلیئرز کے اوپر ٹوٹل بلیم پلیئرز کے اوپر وہ غلط کھیلتے ہیں وہ بالنگ گندی کرتے ہیں فلانا پرابلم یہ پرابلم وہ پرابلم ہاں ایک چیز میں کیا حضرت ہے بہت اچھی سیکھی پاکستان میں جو کہ ہمیں تو کچھ نہیں سکھا سکا خود سیکھ کے چلا گیا کہ ہمارے جو کوچش تھے جو ہیڈ کوچ بنتے تھے یا بالنگ کوچ بنتے تھے وہ جب پاکستان ٹیم سے فارق ہوتے تھے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے تھے کمنٹری کرتے تھے وہ اس نے چیز سیکھی آپ نے دیکھا بھی سٹیلیو اور پاکستان کی جو سیریز ہوئی ٹی ٹوٹی کی آپ کو ٹی وی چینل بیٹھا ہو نظر آیا وہاں پہ یہ چیز نے سیکھی کہ ہاں بھائی اب یہ کام کرو اب وہ بھی لگتا آگے چل کے یہی کچھ ہی کرے گا اب اللہ حافظ ہے سلنگا کی ٹیم کا کہ وہ وہاں جا کے کیا کرتا ہے جو انسان کی فطر ہوتی ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی ہے وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے پرشان ہوا ہوا ہے مجھے پاکستان ٹیم نے مجھے آگے کیوں نہیں رکھا مجھے سائن کیوں نہیں کیا میں تو بڑا وہ تھا کہ نہیں جی پاکستان ٹیم مجھے زیادہ رکھے گی بھائی تم نے کیا کیا ہے پاکستان ٹیم کے لیے کیا 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 تیر مار کے دیا تم نے پاکستان ٹیم کے لیے اگر تم یہ کہتے ہو کہ آئی سی سی چمپنین ٹروفی میری کوچنگ میں جیتی ہے بھائی آپ کی کوچنگ اگر اتنی اچھی ہوتی اتنا فائدہ مند ہوتا ہے چمپنین ٹروفی کو چھوڑو آپ کی رینکنگ اچھی ہوتی آپ کی کوچنگ میں پاکستان ٹیم کی آپ کو پلیئرز تو سنبھالنے نہیں آتے آپ کو پلیئرز کے بارے میں تو بات کرنی نہیں آتی ہے مین منیجمنٹ کا کو آئی تنک زیرو پتہ نہیں ہے کیسے کوچ ہو یہ تو آئی تنک آئی تنک جس کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہوگا اگر کوچ اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے پریش کانفرنس میں پلیئرز کے بارے میں آکے کیا بات کرنی کیا نہیں کرنی ہے تو آپ تو کسی کام کی کوچ نہیں تھے وہ اسی سرفراز کی قسمت اچھی تھی سمپل وہ قسمت والا آدمی تھا جس کی وجہ سے جیت گیا جس طرح عمران خان 92 کے ورلڈ کپ میں جیتے آپ کے سامنے 92 کی ٹیم کیا تھی سب کو پتا تھا آئی تنک ٹورنمنٹ کی سب سے ویپ ٹیم ہے لیکن قسمت ہوتی کسی بندے کی عمران خان کی قسمت ہی وہ جیت گیا ورلڈ کپ سرفراز کی نصیب اچھا تھا جیت گیا ورلڈ کپ اب آپ دیکھ لیں چیمپین ٹروفی میں سارے نئے لڑکے تھے ٹی ٹونڈی نمبر ون کی ٹیم سرفراز کی قسمت اچھی دی ہو گیا باقی کوچ کا تو کوئی کمال نہیں تھا اس کے اندر اس کا صرف کمال یہ تھا گروپنگ کرو اپنی مرضی کے پلئر ٹیم کے اندر لے کے آؤ بس کتا اب لیکس دیکھتے ہیں کہ سلنکا کی ٹیم کا کیا حال ہوتا ہے لیکن میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنا بیڈ ایٹیٹیوڈ کا کوچ میں نے کبھی نہیں دیکھا انشاءاللہ پھر ایک ویڈیو کے ساتھ کل حاضر ہوں گا اپنا بہت بہت خیال کریے گا سبسکرائب کرنا مت بولیے گا کمٹ دینا مت بولیے گا اللہ حافظ